اسلام علیکم میں ہوں پارس جہانزیب دو ہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف نے اپنے منشور میں ملک و فلاحی ریاست بنانے کا وعدہ کیا عوام کو ریلیف دینے کے بڑے بڑے دعوے کیے نوکریاں گھر اور احتساب سمیت نیا پاکستان بنانے کا نعرہ لگایا لوگوں نے ان دعوے پر یقین کیا اور اپنا ووٹ تحریک انصاف کو دے کر اس کی حکومت بنا دی حکومت میں آنے کے بعد امرام خان نے تقریباً اپنے ہر دعوے اور وعدے پر یوٹن لیا محیشت منفی ہو گئی غربت و بیرزگاری میں اضافہ ہو گیا ملک بہرانوں میں چلا گیا حکومت کو بنے ایک ہزار دن تو مکمل ہو گئے لیکن کوئی خواب کوئی وعدہ کوئی دعویٰ مکمل نہ ہو سکا اب یکا یک حکومت کے ترجمانوں سے لے کے وزیر آزم تک سب اپنی موشی کامیابیاں گنوانے میں مصروف ہیں وزیر آزم نے تو یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ اگلی حکومت بھی انہی کی ہوگی اور ملک مزید ترقی کرے گا وزیر آزم صاحب اگلی حکومت بھی آپ کی ہو سکتی ہے اگر آپ اس بار صرف دعویٰ نہیں پرفارم کر کے دکھائیں گے اگلی حکومت آپ کی ہو سکتی ہے اگر آپ اس ملک پر خوشحالی لے آئیں گے عوام سے چینی گئی قوت خرید اس کو واپس کر دیں گے مہنگائی میں کمی لائیں گے چینی گئی آٹا سستہ کریں گے بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کریں گے اگلی حکومت یقیناً آپ کی ہو سکتی ہے اگر آپ بے روزگاری کی دلدل میں فسے پاکستانیوں کو روزگار دیں گے غربت کی لکیر سے نیچے رینگتے لوگوں کو عزت کی زندگی دیں گے سکرٹی میڈل کلاس کو پھلنے پھولنے کے مواقع دیں گے اگلی حکومت سر آپ کی ہو سکتی ہے اگر آپ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے مافیہز کو شکل سیں گے احتساب سے انتقام کا ٹیک ہٹائیں گے اداروں میں اصلاحات کر کے دکھائیں گے اب اگلی حکومت آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا فیصلہ عوام کرے گی لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس بار حکومت صرف اسی صورت ملے گی جب آپ نعرے نہیں ان کی عملی تصویر دکھائیں گے کیونکہ اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں بلکہ حکمران ہیں